اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو گھومنا فرنا پسند ہے ویکیشنز پہ جانا پسند ہے تو مجھے پورا بروسہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ییس لکھنے والے ہیں یہ پسند کسی نہیں ہوگا مگر دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ گھومنا فرنا صرف اس لئے نہیں چاہیے کہ دوستو ہمیں صرف انجوائمنٹ ملے یا بریک ملے مگر اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے آج میں آپ کو گیارہ باتیں بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو ٹراؤولنگ کے مادیم سے میں نے سیکھی ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہائے فرنز ایم سنے دسال لائف کوچ ان بزنس کوچ جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا دوستو تب میں نے اپنے گول چارٹ میں کبھی لکھا تھا کہ میں ہر سال انڈیا کے باہر گھومنے جانا چاہوں گا اور تب میرے پاس اینا پاسپورٹ بھی نہیں تھا جب سترہ سال کی عمر پہ میں نے یہ گول لکھا تھا مگر ابھی تک میں اب 28 کنٹریز گھوم چکا اور پچھلے پانچ سالوں سے ہر سال چار انٹرنیشنل ویکیشنز پر جاتا ہوں میرے پرسنل ایکسپیرینس سے سب سے پہلی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا and that is ایکسپیرینس اوور ٹھنگز آپ چاہے کتنے بھی سفل ہو جائے کتنا بھی پیسہ کمالے موبائل خرید لیجئے گاڑی خرید لیجئے مگر وہ چیزوں سے بڑھ کر کے جب آپ کہیں گھومنے کے لئے گئے ہیں اور وہ جو وہاں پر سنسٹ آپ کو نظر آیا یا پھر وہ جو ساگر کا کنارہ یا پھر رات کو وہ جو چاندنی یا جو تارے نظر آتے ہیں وہ جو ایکسپیرینس ہے نا دوستو وہ اس موبائل فون یا گاڑی سے آپ کو کبھی نہیں مل سکتا ہے اور اب وقت کے ساتھ ریالائز کریں گے کہ زندگی جو ہے وہ چیزوں کو اکھٹا کر کے نہیں بنتی ہے مگر ایکسپیرینسز کو اکھٹا کر کے بنتی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو دوسرا پوائنٹ آتا ہے and that is come out of comfort zone جب آپ travel کرتے ہیں تو ہر بار آپ کو کچھ نیا ایکسپیرینس ملتا ہے کہیں پر آپ کو نئی چیزیں کھانے کو ملیں گی تو کچھ نئے لوگوں سے ملنے کو ملے گا یا آپ کو جیسی فیسلیٹی چاہیے ویسے فیسلیٹی ہر بار نہیں ملنے والی ہے جب آپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی روم میں اپنے ہی شہروں اور اپنے ہی لوگوں کی بیچ رہتے ہیں تو آپ comfort zone میں رہتے ہیں جب آپ travel کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ comfort zone سے باہر نکلتے ہیں اور تب جا کر کے دوستو آپ realize کرتے ہیں کہ کتنا سب کچھ ہے جو ہم نیا try کر سکتے ہیں اور experience کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو third respect different cultures آپ جب travel کر رہے ہیں تو آپ کو دوستو الگ الگ لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے الگ الگ ritual یا پرتھاؤں کو جاننے کا موقع ملتا ہے even الگ الگ cuisines try کرنے کے موقع ملتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب Indians travel کرتے ہیں باہر اور خاص کر کے ہم گجراتی جب travel کرتے ہیں تو میں نے سب سے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ اپنے ساتھ وہ تھپلا خاکرا ساری چیزیں لے کر چلتے ہیں but میں make sure کرتا ہوں کہ میں generally ایسے چیزیں اپنے ساتھ لے کر نہ جا کے جہاں پر میں travel کر رہا ہوں وہاں کا میں کچھ local cuisine try کروں تو کچھ نئی چیزوں کو taste کروں اور ان کی رتے روازوں کو میں experience کروں and this helps us to understand کہ دوستو جینے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اور جو مان کر ہم زندگی جی رہے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے ایسا نہیں ہے friends actually پتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ برسوں تک یہ مانتے تھے کہ یہ دھرتی جو ہے وہ سیدھی تھی لیکن اب پتا چلا کہ وہ goal ہے یا پھر سورج ہم اپنے آس پاس گھوم رہا ہے لیکن پتا چلا کہ ہم اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں تو یہ جو belief systems change ہوتی ہے آپ سبھی کو respect کر پاتے ہیں آپ کی belief systems change ہونا شروع کرتی ہے اس کے بعد fourth point آتا ہے کہ آپ کو انہا patient رہنا سیکھنے کو ملے گا آپ کے اندر دھیرج بڑھتی ہے جیسے زیادہ تر case میں جب آپ international travel کرتے ہیں یا اپنے شہر کے باہر تو ضروری نہیں ہے کہ train time پر ہے flight time پر ہے کبھی flight cancel ہو گیا کبھی آپ کہیں late پہنچے اور وہ ساری situation کے اندر آپ کو موقع ملتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر کی دھیرج کو بڑھا سکیں جب آپ ائرپورٹ جاتے ہیں اور immigration یا security میں لمبی لائن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو help کرتا ہے کہ آپ زیادہ شانت رہ سکیں اور یہ experience بہت مزدار ہے کیونکہ دوستو کافی لوگوں کہنا یہ سوہاو میں آ گیا ہے کہ مجھے سب کچھ ابھی کے ابھی چاہیے اور ایسا ہر بار زندگی میں نہیں ہوتا ہے اس کے بعد دوستو fifth point آتا ہے and that is کہ ہم انجان لوگوں سے بات کریں اور انہیں دوست بنائیں for example جب آپ train یا flight میں travel کرتے ہیں نئے لوگ آس پاس بیٹھے ہیں موقع ملتا ہے ان کو جاننے کا سمجھنے کا کئی آپ کیفیز یا ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں تو جب ہی بھی آپ travel کرتے ہیں تو کافی سارے انجانوں سے ملنا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انجان لوگوں سے بات کرنے میں comfortable نہیں ہوتے کچھ لوگ ذرا بھی confident feel نہیں کرتے اور ایون کچھ لوگ تو انہوں بوکھلا جاتے ہیں یا کبھی کبھر stammer کرتے ہیں انجان لوگوں سے بات کرنے میں جب کی یعنی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو انجانوں سے بات کر کے بھی بہت کچھ نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں ان کے ایون کلچرز رتی روازوں کے بارے میں ہو سکتا ہے یا پھر ان کی belief systems ہو سکتی ہیں یا پھر وہ چیز کن چیزوں کو value دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے اور جب آپ ان کو دوست بناتے ہیں تو اس کا feeling کچھ الگ ہے دوستو یعنی کبھی کبھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں جو میرے جیسا ہے وہ ہی میرا دوست بن سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کے اندر acceptance کا level بہت high ہو جاتا ہے جب آپ اپنے سے کوئی الگ یا اپنے سے exactly کچھ الگ زندگی جینے والے انسان کو دوست بناتے ہیں تب ہمیں بہت کچھ اس انسان سے سیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو six point and that is nature's beauty آپ دیکھئے کہ جبھی بھی آپ کوئی دوست ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی قدرتی نظارہ مل رہا ہے اب چاہے وہ hiking یا tracking پر جانا ہو سکتا ہے جو میں جنرلی پسند کرتا ہوں کہ کہیں پر میں گیا for example Australia یا UK یا Europe یا US میں کہیں تو میں hiking پر جاتا ہوں اور وہاں پر hiking کر کے جو feeling آتا ہے وہ کچھ الگ ہے for example جب میں ساؤدھ آفریقہ میں تھا کیپ ٹاؤن میں جب Lions Head ہم نے hike کیا تھا جو ایون کر ہر میدہ فتے میں بھی دکھایا گیا ہے رنبیر کپور کا جو پورا سانگ وہاں پر ہوا ہے فرنس جب ایسی جگہو پر آپ جاتے ہیں تو جو نظارے ملتے ہیں وہ آپ کی انرجی کو ہی جیسے اپلفٹ کر دیتے ہیں I mean it feels like کہ جیسے آپ انرجی جو یوس کیے ہیں وہ انرجی کو جیسے بڑھاوا مل گیا ہے اور یہ جو نیچر کی بیوٹی کا ایکسپیرنس آپ کو ہو رہا ہے نا اس کا مزہ کچھ الگ ہے جو وہ موبائل کی ویڈیو گیمز کے اندر نہیں مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو enjoy like a child like آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ایک بچے کو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے کہ جب کہیں پر آپ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں میوزک بجا رہے ہیں کچھ نئی چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہیں کہیں زمین پر بیٹھ رہے ہیں ساغر کی کنارے پر مٹی پر کھیل رہے ہیں کنارے پر جا کر کہ کہیں آپ پانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں so many things can happen but you know اگر آپ اپنے ہی گھر میں ہیں اب باہر نہیں نکلتے ہیں تو کبھی کبھر بنا وجہ ہماری عمر بڑھ جاتی ہے مطلب کی بنا وجہ ہی دوستو ہم اپنے آپ کو مچور مان لیتے ہیں اور سیریس بنا لیتے ہیں جس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے when you travel تو اپنے اندر سے ایک بچے کو باہر نکالنے کا ہمیں موقع ملتا ہے ایتھ پوائنٹ آتا ہے and that is confidence and courage دیکھئے ایسا بھی دیکھا گیا ہے دوستو کہ جب آپ نئی نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے اندر سے جو ڈر ہے unknown جگہوں کا پہلی بار کہیں جانے کا ڈر تو توٹنا شروع کرتا ہے آپ جب travel کریں گے تو confidence courage بڑھے گا even آپ نئی نئی adventures کو لے سکتے ہیں for example میں parasailing scuba diving bungee jumping جیسے چار بار ابھی تک کر چکا ہوں sky diving آپ جانتے ہیں کہ میں دھائی سو سے زیادہ بار parachute لے کر plane سے کود چکا ہوں تو یہ ساری چیز آپ کو ایک نئی ہمت دلاتی ہے i still remember دوستو کہ جب کتنی بار ایسا ہوا ہے جب میں self drive کرتا ہوں میں ابھی تک 70 سے زیادہ cities میں world world self drive کر چکا ہوں اور جب میں drive کرتا ہوں rental car کو لے کر کے تو کبھی آدھی رات کو آپ کے لئے drive کر رہے تو وہ بھی ایک level کا confidence آپ کے اندر لے کر آتا ہے اب 9th آتا ہے and that is time management and organization now if you travel regularly تو آپ time management بھی بہت اچھا ہونا چھے اور ہر ایک چیز کو reverse engineer کرنا پڑتا example یار صبح 7 بجے کا flight ہے تو 5 بجے airport ایرپورٹ پہنچنے کے لئے سوہ چار بجے نکل 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 سوہ تین بجے اٹھنا پڑے گا اس کے لئے رات سے کچھ پیکنگ اور کپڑوں کو تیار کرنا ہے تو یہ جو ہوتا ایک پورا planning جس کو reverse engineer کرنا پڑتا ہے یہ کچھ ویسا بھی benefit اور یہ management skills آپ کے اندر آنا شروع کرتے ہے اور آپ پنکچول کیونکہ کوئی train بس آپ رکھنے والا نہیں ہے اور جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹراول کرتے ہیں فر ایکسامپل میں تو اس بجے سے مجھے یادت لگی ہے میری جو چیزیں میں بیگ میں جس جگہ پر رکھی ہے یا جو میری چیزیں جس طرح سے میں store کرتا ہو ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے جب اس کی آوشکتہ پڑتی ہے یہ آپ کی ایسی بلیٹیز کو بھی امپروف کرواتا ہے اس کے ساتھ دوستو میرا experience ایک اور ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک rule سمپل ہے جتنے نئے reference point آپ کو ملتے ہے اتنا زیادہ نیا آپ سیکھتے ہیں مطلب کی یہ کیسی باتیں پتائیں آپ اپنے گاؤں میں رہیں گے اتنا نہیں سیکھیں جتنا شہر میں آکر سیکھیں گے ایک شہر میں آکر آپ جتنا سیکھتے اسے کئی گنا زیادہ آپ ممبئی میں جا سیکھنے والے ہیں دنیا کے جب بہار نکلیں گے تو اسے بھی زیادہ سیکھنے والے ہیں اتنا دوستو نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے نئے ریفرنس پوائنٹ ملتے ہیں اور میں ہمیشہ خاص کر کے انٹرپرینیور سے کہتا ہو کہ اپنی آفیس اور گھر سے بہار نکل ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ جس ماحول اور جس انوارمنٹ میں رہوگے ویسے ہی آپ پر جہاں پر تھا میں نے وہاں پر 1200 کلومیٹر ڈرائیف کیا ایک دن کے دوران تو یہ آپ اپنی لیمٹس کو پش کرتے ہے کبھی کبھی کبھار آپ لمبے سمیے تک کہیں کوئی ریسورنٹ نہیں مل رہی ہے کھانا نہیں مل رہے اور کبھی آپ لنچ کو آوائیڈ ہوا ہوگا مجھے پورا بھروس ہے کہ میں US میں رہوں گا اور اگر آپ مجھے فالو کر رہے میرے انسٹی اور اس میں سے آپ نے کیا سیکھا اور اگر اس سے بھی کچھ الگ آپ نے ٹراؤل مادی ہم سیکھا ہے تو مجھے ضرور شیئر کریں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر بٹن ضرور ہٹ کیجئے اور ہر ہفتے دو پاورفل ویڈیو میں اسی طرح سے ریلیز کرتا ہو تو سبسکرائب اور فالو بٹن ضرور ہٹ کر لینا کہ جس سے آپ میرے ویڈیو کو دیکھ سکے تینک یو سو مچ